تو کیا چل رہے آج کل میں ہوں آپ کو فیوریٹ اینٹ بیسٹی ٹیٹیوبر تو آج ہم کسی بغیرت اف دی ایئر کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور نہ ہی بغیرت اف دی ویگ کے بارے میں بات کریں گے اب تم سوچ رہے ہوں گے کہ بغیرت اف دی ویگ اور بغیرت اف دی ایئر کے وٹ اے گی کوتے کیوں مل گیا یہ اصل میں نا یہ ڈیفرنٹ ہے جیسے ہر بچے کے پینٹ میں چاک ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہونے کے بعد تلوار میں تبدیل ہو چکتے ہیں اسی طرح اس بغیرت کی بغیرتی پہلے توڑی تھی لیکن ابھی بغیرتی کلیول بہت ہائی ہو چکا ہے پہلے اس کوتے نے ویڈیو بنائے جس میں ڈاکی بائیک کو روز کر کے یا اپنے آپ کو بہت اسمرہ خان کا پتر سمجھ رہا تھا پھر میں نے بھی جب اس کی ویڈیو دے گی تو میں نے بھی سوچا کہ توڑی لے لی جائے اس کی ڈوئی میں کمبا دے کے اور ہاتھ میں ڈنڈا دے کے خیر آپ لوگ بھی جو نیسیس کی نجائز اولاد کے ڈوئی میں کمبا دے یا پھر گاڑ میں جاڑو دے کے مور بنا اور سٹارٹ کرتا ہے بینہ کسی مارا ماری کے پہلے زمانے کے اندر یہ آتا ہے بیسکلی ویڈیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ بیتی ہوئی کہانی کو بیان کرنا اور آپ اپنے ساتھ بیتی ہوئی کہانی کو بیان کرنا اچھا پہلے زمانے کے اندر یہ وہی کہانی کو کڑم اور کاغذ کے ذریعے سے بیان کرے جاتا تھا بولنے دے بولنے دے ایسے ہی لوگ ہوتے جب صبح سکول چوڑنے سے پہلے اس کا ابو اس کا ہاتھ میں گاجر نہ پکڑے تھے تو یہ سکول نہیں جائیں گے جیسے دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ویسے نہ پرفیکٹ چوتیا بھی نہیں ہو سکتا ایسے نہ میں سوچ چا تھا لیکن اس بندے کو دیکھ کے مجھے پتہ لگ گیا کہ دنیا میں کوئی پرفیکٹ ہویا نہ ہو لیکن پرفیکٹ چوتیا یہ ہی ہے اس کے گھر والے کو چاہیے کہ اس کو رکھنے سے بہتر تھا کوئی کتہ پال لیتے یا پھر اس کی گوبر والی جگہ میں چپل دے کے ڈک بنا لیتے ایسے ہی کوئی طرح تھے ہوئے لوگ ہوتے جو پورن ہوتے جا کے نا جونی جونی اس پاپا کا سرچے مارتے ہیں اصل میں اس کی زیادہ غلطی ہے نہیں کیونکہ بچپن میں اس کو لوگوں کی گود میں بیٹا کر امروت بہت زیادہ کلائے ہیں کچھ رے مولیا بھی اس لئے اس کی مو اتنی زیادہ کلی سی ہے اس لئے اس کیڑے کی وجہ سے اس کی گاڑ میں چل مچتی ہے آج وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر بلوگ بنا رہا ہے اور وہ بھی ڈیلی دیکھو بھئی یہ بلوگ جو یوٹیوب کی کٹیکری کی اندر ہی آتا ہے بسکلی بلوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ بیٹی ہوئی کہانی کو بیان کرنا اور ہاں پہلے زمانے کے اندر مو دیکھ کیسی بناتا ہے اپنی جھکتے مار کے ایسے ہی لوگ ہوتے اور یہ اپنے یبو پہ جھکتے مار کے خوش ہوتے اوپر سے دیکھو شکلی کی بات بھی یہ واشروم کا لوٹا کر رہا ہے اس کو شکلی نہیں پسند لوگ کی یہ ہی تو رہ گیا تھا لوگوں کے شکلوں پہ بولنے والا اپنے امین سلام نا اس پوٹے کی ویڈیو پہ اس کو پانی سے نہانے کا تو دور پینے کو بھی نہیں ملتا گر میں ہگنے پہ بیس سالہ ریل کی پڑری پہ جاتا ہوگا بوتا ڈالنے کے لئے اور ادھر ہی ہگنے کے بعد اس کی لیٹ پہ مکیا بیٹھ کے نہ اس کے اندر ہی وڑ جاتی ہے واپس اس کی وجہ سے نہ اس کو اس طرح کی چل مجھتی اور پھر یہی حرکتیں کرتا ہے ایسے ہی سویک گجر ہوتے جو ڈکن پہ لگی ہوئے زلین کو اپنے موں پہ لگا کر سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بیوٹی ٹیپس دیتے ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پپلر ہونے سے سویک آتا ہے پپلر تو اس کے بیبے کا پلمبر جونی سینز بھی ہے اور پتہ نہیں کیوں ایسی پین یکیا لگانے سے ان کے سویک پن میں اضافہ ہوتا ہے پتر تو ادھر ہمارے کے پی آؤ ہمارے ہاں سویک تر شریف کو کہتے ہیں تو ادھر ہمارے علاقے ہونا خوشبو لگا کہ تمہارا اتنا سویک بڑھا دیں گے نا جتنی کی تیری سوچ ہے ایتر مینٹ نہیں لگتا تیری جیسی کو پاڑ پوڑ کے ملائی لگا کر نوکر کو پکڑا دیتے ایسے ہی چوتی ہوتے جب رشتداروں کو دعویٰ دیتے ہیں نا پھر وہی لوگ جب ان کے گھر سے واپس جاتے ہیں تو بیستی فیل کرنے کے بغیر سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کو اللو بنایا ہے ایسے ہی لوگ ہیرہ منڈی سے کرائے پہ مال لیتے ہیں اور پھر اسی سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ لائف ٹائم چل سکے اور انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا یہ لوگ اتنے شکی مزاج ہو چکے ہیں نا کہ اپنے اببو پہ بھی شک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہے میرا والدیں گھر میں ان کے اوقات ایسی ہوتی ہے نا کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت عورتیں اپنے مو چھپا لیتی ہے کہ دوبارہ مک کیا گئی ہے ایسا نہ ہو کہ خیالوں خیالوں میں دوبارہ ہمارے مو میں گس جائے سببس بیٹا اسم بھر اسم بھر بیٹ چودہ سم بھر اس کے لئے اتنے اور یہ ویڈیو ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے بنائی جاری ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس جاہل کند جر بغیرت چوتیا گانڈو اور مکار پہ بنائی ہوئی ویڈیو پہ لائک مارو اور ایسی لائک مارو کہ سکرین ہی میں اس کی باہر آ جائے تو اللہ آپ